اممہ کا سر کھلا ہے بازار شام آیا اممہ کا سر کھلا ہے بازار شام آیا نیروں سے جو دیکھا یہ مندر تھا آن و محمد کے لب پر وہ جس کو علفتِ آلِ نبی اچھی نہیں لگتی وہ جس کو علفتِ آلِ نبی اچھی نہیں لگتی کسی مومن کو اسے دوستی اچھی نہیں لگتی کسی مومن کو اسے دوستی اچھی نہیں لگتی نہ گونجے جس میں ہر دم تذکرِ آلِ محمد کے نہ گونجے جس میں جس میں ہر دم تذکرِ آلِ محمد کے کبھی ہم کو وہ کچا وہ گلی اچھی نہیں لگتی کبھی ہم کو وہ کچا وہ گلی اچھی نہیں لگتی عدوِ مرتضی کا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے عدوِ مرتضی کا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مرتضی کی برتری اچھی نہیں لگتی مرتضی کہ اس کو مرتضی کی برتری اچھی نہیں لگتی وہ شہرِ علم تک ہرگز کبھی آہی نہیں سکتے وہ شہرِ علم تک ہرگز کبھی آہی نہیں سکتے جنہیں اس شہر کی بارادری اچھی نہیں لگتی جنہیں اس شہر کی بارادری اچھی نہیں لگتی عالی کے دشمنوں کی یہ ذرا نادانیاں دیکھو ہے ہے مشکل میں مگر نادانیاں دیکھو اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی یہ ذرا نادانیاں دیکھو ہے مشکل میں مگر ناد علی اچھی نہیں لگتی عدوِ مرتضی عدوِ مرتضی تو سجدے کرتا ہے مگر سن لے خدا کو تیری ایسی بندگی اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی کبھی ہے در کے دشمن کی طرف رخ تک نہیں کرتے کبھی ہے در کے دشمن کی طرف رخ تک نہیں کرتے ہو جن میں عقل ان کو خود کشی اچھی نہیں لگتی ہو جن میں عقل ان کو خود کشی اچھی نہیں لگتی میں جب سنتا ہوں آتے ہیں علی نظامِ بالی پر اجل لگتی ہے اچھی زندگی اچھی نہیں لگتی کہا صغرہ نے بابا کم سے کم اصغر کو دے جائیں جدائی بھائی کی مجھ کو کبھی اچھی نہیں لگتی انہیں وہ غم ملے ہیں جو بھلائے جا نہیں سکتے دلِ عابد کوئیوں کوئی خوشی اچھی نہیں لگتی اے 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 یہ علی والوں کی فطرت کا تقاضہ ہے اے غدیرِ خم سے ہٹ کر میں کشی اچھی نہیں لگتی وہ جس کو علفتِ آلِ نبی اچھی نہیں لگتی کسی مومن کو اسے دوستی اچھی نہیں لگتی عبد استرال اللہ ا corri من شیطان العین الرجی بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغرین عظمتہی جبابرت التاغین المتخاضعین کبریائی عطاعت المتمردین المعترف بربوبیتہی سائر الخلق اجمعین والسلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا حَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا صَرَوَا اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا مَا لَهُمْ عَجْرًا اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا مَذْرًا وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آج ہم منصبے ہدایت اور قرآن کے قرآن سے جس سلسلے میں شریک ہو رہے ہیں یہ ساتھوہ سلسلے گفتر ہو گئے اِنَّا حَذَرْ قُرْآنَ لِلَّتِهِيَا قُمْ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو انتہائی مضبوط عقائق کی ہدایت کرتی ہے سورہ نحل میں آواز دی غُدًا وَرَحْمَتًا لِقَوْمِنِونَ یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور یہ کتاب رحمت بھی ہے صاحبانِ ایمان کے لئے سورہ بقر میں اشارت فرمایا حُدًا لِلنَّاسِ وَبَيَّنَاتٍ مِنِ الْحُدَ وَرْفُرْقَانِ یہ کتاب پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور اس میں نشانیاں رکھی ہیں ہدایت کی اور وہ باتیں رکھ دی ہیں جو حق کو باطل سے الگ کرتی ہیں دیکھئے اب ظاہر ہے کہ جو میں سوچ کے آیا تھا وہ تو بعد میں ہوگا اور جو میں نے نہیں سوچا ہے وہ پہلے ہوگا مولانا عقل الغربی ساق تشریف فرما ہے یہ اگرچہ جونئر ہیں لیکن میرے دوست ہیں مولانا توفیق نجفی تشریف فرما ہے میرے عزیز دوست شوائب بخاری تشریف فرما ہے نورچشم جعوید احمد وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا فیرود الدین رحمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے مصطفی کمال صاحب مصطفی کمال صاحب بھی تشریف لے آئے اور ان کا کمال یہی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مصطفی رگا ہوا ہے تو اب سلسلے بفتگو ذرا سا تبدیل ہو جائے گا اور ضرورت ہے کہ اس تبدیلی کو آپ محسوس کریں بے سننا یہ قرآن ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح ترین نشانیاں اس قرآن میں ہیں یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لئے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسا سورہ وہاں جب قرآن مجید کا تعریف کرایا تو آواز دی ہو اللذی اندر علیکل کتاب منہ آیات المحکمات ہننا ام الخطاب و آخر متشابعات فَأَمَّا لَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَا مِنْهُ ابتغال فطرہ وابتغا تعبیلہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْبِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرْرَا سَكُونَ فِي لِلِهِمْ اقبال حیدر صاحب اس میں چھپے ہوئے ہیں بہت سینئر سیاستدہ ہیں اور آغاز مجلس سے شریک ہو رہے ہیں تو انہیں ایک پیغام تو دے دوں دیکھو یہ متحدہ والے جو ہیں اب کوئی ان کا شکریہ آدھا کرے یا نہ کرے لیکن انہوں نے عزاداری کی خدمت تو کی ہے عزاداری کی خدمت تو کی ہے تو اب یہ اقتدار آنی جانی شہر ہے یہ عزاداری کی خدمت انہیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گی آخرت میں بھی سرخرو کرے گی حیتو یہی حیتو یہی اچھا تو اب درہ قرآن کے سلسلے میں باتیں سنتے جاؤ اور تیزی کے ساتھ میں آگے مل جاؤ تیسرا سورہ ساتھویں آیت اللہ وہ ہے جس نے حبیق تمہارے اوپر کتاب کو ناظر کیا منہو آیات المحکماتو اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں ہنہ ام الكتاب اور وہی کتاب کی بیس ہیں وہ اخروں متشابہات اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں جن کے معنی موجن نہیں ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغُنَ تو وہ لوگ جن کے دلوں میں تجی ہے فَيَتَّبِعُنَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ یعنی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں چھوٹے محکم کو چھوٹے ہیں متشابہ پر عمل کرتے ہیں وَمَا تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرْرَاسْحَقُونَ فِي الْعِلْمِ حالانکہ ان کی تعویل سے سوائے اللہ اور راستحقون فی الْعِلْم کے کوئی واقف نہیں ہے اگر یہاں تک آگئے تو قرآن کی دو قسمیں توجہ محکم ہے سب کی سوامی آ جائے محکم جو سب کی سمجھ میں آ جائے محکم جو سمجھ میں نہ آ جائے یا پوری کتاب محکم کر دیتا بھئی کتاب ہدایت ہے نا تو پوری کتاب محکم کر دیتا یا پوری کتاب کو محکم بنا دیتا یہ بات کیا ہے کہ آدھی محکم آدھی محکم بھئی توجہ ہو رہے محکم کے معنی سمجھ گئے نا جوان دوکتوں سے پوچھنا ہو محکم جو سمجھ میں نہ آئے اور واضح کریں محکم جس سے مراد الہی معلوم نہ ہو کہ اللہ کہنا کہہ جاتا ہے وہ ہے متشابہ اور محکم جس سے مراد الہی معلوم ہو جائے بات واضح ہو گئی محکم جس سے مراد الہی واضح ہو جائے متشابہ مراد الہی کا پتہ نہ چلے تو کچھ ایسی رکھیں جو سمجھ لو کچھ ایسی رکھیں جو نہ سمجھو تو یا تو سب سمجھ میں آ جاتی یا ایک ہی بھی سمجھ میں نہ آتی یہ دونوں قسمیں کیوں رکھیں بھئی توجہ رہے اگر ساری محکم رکھ دیتا تو وارثِ قرآن چھوٹ جاتے اور اگر ساری متشابہ رکھ دیتا تو قرآن ہی چھوٹ جاتا بھئی یہ بات واضح ہو رہی ہے دیکھو اگر ساری محکم رکھ دیتا ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے تو پھر وارثِ قرآن کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہوتی اور اگر ساری اگر ساری متشابہ رکھ دیتا تو صرف وارثِ قرآن کے پاس بیٹھے رہتے قرآن کے پاس جانے کیا ضرورت تھی تو رکھنا تھا دونوں کے ساتھ توجہ رہے قرآن کے ساتھ بھی اور وارثِ قرآن کے ساتھ بھی کسی نے جھنجلہ کے کہا جعفرِ صادق علیہ السلام سے جھنجلہ کے کہا کہ فرزندِ رسول قیامت تک رہنے والی کتاب میں متشابہ آیتوں کی ضرورت کیا تھی ساری محکم رکھ دیتا تو فرمانے لگے کہ اللہ نے متشابہ آیتیں قرآن میں اس لئے رکھی کہ قیامت تک آلِ محبت کے ایک شارع کا وجود ضروری رہے سمجھ رہے ہونا بات کو ذرا سا آف در ایکار آف در ایکار ذرا گفتو ہو رہی ہے اور ذرا آف در ایکار گفتو کے اوپر توجہ رہے ابھی نشریاتی میڈیا پر تم دو تین دن بات سنو گے دیکھو قرآن نازل کیا حبیب یہ کتاب نازل اس لئے کی کہ تُو بیان کرے لتبینا تُو بیان کرے سورہ نحل ہے اور اسی سورہ نحل میں کہا حبیب حبیب اس قرآن کو اس لئے نازل کیا کہ تُو بیان کرے کلام اللہ کا بیان محمد کا حبیب حبیب اس قرآن کو اس لئے نازل کیا کہ تُو بیان کرے دو مقامات کی آیتیں ہو گئی نشریاتی وسیرے پر سننا سننا دو دن بعد سننا اب ظاہر ہے کہ شیشے کے گھر کے تقاضے آ رہے ہیں ممبر کے تقاضے آ رہے ہیں پھر کہنے لگا اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری میری ہے اور پھر سورہ رحمان میں آوازی بسم اللہ الرحمان الرحیم الرحمان اللہ والقرآن خلق الانسان اللہ والبیان جہاں قرآن وہی بیان حبیب کوئی بیان نہ کرے بیان فقط تُو کرے گا بھئی بہت توجہ رہے اللہ کے جملہ حدیہ کرنا چاہ رہا ہوں حبیب قرآن دے دیا دے دیا لیکن بیان تیرا قرآن میرا بیان تیرا تو جو کتاب زمانِ رسول میں بیانِ رسول کے بغیر کافی نہ ہو وہ بادِ رسول کیسے کافی بن جائے گی قرآن تکبیر اللہ برے رسول اللہ برے حدری اللہ یہ عجیب مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کے آگیا تو جیسا قرآن ویسا بیان جیسا بیان ویسا قرآن لذب مجال دو جیسا محمد ویسا قرآن جیسا قرآن ویسا محمد یہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مولانا رحمانی کی خواہش پہ ہو رہی ہے یا آپ کا خیال ہے کہ توہین رسالت ہو رہی ہے کسی میں مجال ہے کہ رسالت کی توہین کر سکے مولانا کسی میں مجال ہے کہ رسالت کی توہین کر سکے وہ اپنے عقیدے خراب کر رہے ہیں جو توہین رسالت کر رہے ہیں رسالت کا کچھ نہیں بگلتا رسالت کا کچھ نہیں بگلتا اگر یہاں تک آگئے ہو تو اب سنتے چلو ذرا مقام رسالت پر رکھ جاؤ سورہ ناہل قرآن مجید کا سولوہ سورہ آیت کا نشان ایٹی نائن نوازی وَيَوْمَا نَوَاسُو فِي كُلِّ اُمْتٍ شَهِدًا عَلَيْهِ مِنَنْ فَضَحِمْ وَجَيْنَابِكَ شَهِدًا عَلَىٰ حَوْلَىٰ وَنَزَلَّ عَلَىٰكَ الْكِتَابَةِ وَيَوْمَا نَوَاسُو مقام رسالت کو سمجھو اگر سمجھ گئے اگر سمجھ گئے تو رسول سمجھ میں آگیا وَيَوْمَا نَوَاسُو فِي كُلِّ اُمْتٍ شَهِدًا عَلَىٰهِ مِنَنْ فَضَحِمْ حبیب قیامت کا دن ہم ہر نبی کو اس کی قوم پر گواہ بنا کر لائیں گے وَيَوْمَا نَوَاسُو فِي كُلِّ اُمْتٍ شَهِدًا عَلَىٰهِ مِنَنْ فَضَحِمْ وَجْعَنَا بَكَ شَهِدًا عَلَىٰهَا اُلَائِ اور ان نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے ان نبیوں پر تجھے گواہ بنائیں گے وَنَزَلَّ عَلَىٰكَ الْكِتَابَةِ اور حبیب ہم نے اس کتاب کو ترے اوپر نازل کیا رک جاؤ بہت پڑھے لکھے ہو تو اب جملے بھی تو سنتے جاؤ نَزَلْنَا عَلَىٰكَ الْكِتَابَةِ اس کتاب کو ہم نے ترے اوپر نازل کیا ٹھیک کب نازل کیا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ یہ قرآن ہم نے رمضان کے مہینے میں اتارا حچہ رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں کب اتارا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَلَةٍ مُبَارَكَا ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا دیکھو سوال کرتے جاؤ قرآن خود جواب دیتا جائے گا مالک اس مبارک رات کا نام کیا ہے قَابِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا سنتے جاؤ کب اتارا رمضان میں دن یا رات رات کیسی رات مبارک نام قدر کی رات یہاں تک آگے مالک اب یہ بتلا کہ تیرے اتارنے کا وسیرہ کیا تھا سورہ شورہ پڑھو نظلہ بحر روحول امین ہم نے جبریل کے ذریعے اس کتاب کو اتارا یہاں تک آگے اچھا مالک اب یہ بتلا دے کہ وہ اتارا ہے محمد پر تو محمد کے سر پر محمد کے کانوں پر محمد کی آنکھوں پر کہاں اتارا نظلہ بحر روحول امین علا قلبک حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا بھائی دل پہ اتارا دباغ پہ نہیں دل پہ اتارا دباغ پہ نہیں توجہ ہو رہے توجہ ہو رہے اچھا سوالات سوالات تم کرتے جا رہے ہو قرآن جواب دیتا جا رہا ہے اب ایک سوالہ اور کر لو کہ مالک تیرے اس قرآن کی طاقت کیا ہے کہاں پڑھو پڑھو اور سورہ حشن میں پڑھو لو انزلنا حاضر قرآن انسٹوہ سورہ قرآن مجید کا لو انزلنا حاضر قرآن آلہ جبرن لرائتہو خاشن متصدین من خشت اللہ اس قرآن میں اتنا ویٹ ہے اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑ پہ اتر جائے تو پہاڑ ہٹ جائے کتنی طاقت ہے پہاڑ میں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے بھئی یہی تو کہا ہے نا کیا مضبوط ہے میرے محمد کا دل بھئی میرے ساتھ ہو کیا مضبوط ہے میرے محمد کا دل کہ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کے دل نے اٹھا لیا تو جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے بخار میں ہزیان ہو جائے میرا میشن آج کی حد تک یہ ہے کہ ذرا سا مقام ارتھارت سمجھ میں آ جائے ذرا سا بہت زیادہ نہیں آیات وہی ہیں لیکن یہ آیات کو دیکھتے چلو اس لئے کہ یہ مرحل فگر عجیب ہے وَنَظَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ تِبْيَانَ لِكُلْنَشَ حبیب ہم نے یہ کتاب ترے اوپر اتار دی ترے اوپر اتار دی کتاب میں کیا ہے تِبْيَانَ لِكُلْنَشَ ہر شئے کا کھلا بیان ہے خودن یہ کتاب ہدایت ہے رحمتن یہ کتاب مسلمانوں کے لئے رحمت ہے بشرا للمسلمین یہ کتاب مسلمانوں کے لئے خوشخبری ہے سن رہے ہو آرام سے پھر سننا پھر سننا نَظَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَةَ تِبْيَانَ لِكُلْنَشَ اس کتاب میں ہر شئے کا کھلا بیان ہے خودن یہ کتاب ہدایت ہے رحمتن یہ کتاب رحمت ہے بشرا یہ کتاب خوشخبری ہے کن کے لئے رحمت ہے للمسلمین مسلمانوں کے لئے چار صفتیں ہیں قرآن کی سارا بیان قرآن میں ہے قرآن ہدایت ہے قرآن رحمت ہے قرآن بشرا ہے چار صفتیں ہیں نا تو اب ذرا میرے نبی میں یہ چاروں صفتیں دیکھتے جاؤ مرے نبی میں یہ چاروں صفتیں دیکھتے جاؤ اور بہت آرام چاہ سننا پہلی صفت پہلی صفت تبیانا لکل شئے حبیب ہر شئے کا بیان قرآن میں ہے علمکہ تو حبیب علمکہ معلم تکن تعلام سارا علم تجھے دے دیا تو سارا بیان قرآن میں سارا علم محمد میں برابر ہو گئے قرآن محمد کے اور محمد قرآن کے ایک صفت میں برابر ہو گئے ایک صفت میں خودان خودان قرآن قرآن ہدایت ہے انکا لتہدی الا صلات مستقیم تو صلات مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے قرآن ہدایت محمد ہدایت کرنے والا ہے دو صفتوں میں برابر ہو گئے ہو گئے نا تیسری صفت رحمتن قرآن رحمت ہے حبیب تو وما ارسلہ کا اللہ وما ارسلہ کا اللہ رحمتن لِلْعَالَمِين قرآن بھی رحمت ہے تو بھی رحمت ہے بھئی یہاں تک میرے ساتھ آگئے ہو بشرا تین صفتوں میں قرآن برابر محمد کے محمد برابر ہیں قرآن کے آخری صفت بشرا قرآن خوشحبری ہے حبیب تو یا ایوہ نبی انہا ارسلنا کا شاہدن ومبشرا حبیب ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا ہم نے تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا تو جو صفت قرآن کی وہ صفت محمد کی اور جو صفت محمد کی وہ صفت قرآن کی ایسا لگتا ہے کہ جیسے لفظ دو ہیں چیز ایک ہے لفظ دو ہیں توجہ رہے لفظ دو ہیں محمد اور قرآن چیز ایک ہے بھئی جب اللہ کا علم لفظوں میں ڈھرا تو قرآن منع نور میں ڈھرا تو محمد کا میرے ساتھ چل رہے ہو نا اچھا بھئی بہت توجہ رہے تو جیسا قرآن اب حدیع کر رہا ہوں مولانا رحمانی کو ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ گستاخان رسالت بہت پیدا ہو گئے ہیں فرما رہے تھے ابھی فرما رہے تھے کہ گستاخان رسالت بخارت ابھی فرمایا انہوں نے کہ گستاخان رسالت بہت پیدا ہو گئے ہیں اور گستاخان رسالت کے اوپر کچھ فرما دیجئے اب میں کیا میری حیثیت کیا میں کیا فرماؤں گا میں ایک ہی جملہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسا قرآن ویسے محمد جیسے محمد ویسا قرآن اگر قرآن لا رائب تو محمد لا رائب اگر قرآن بے آئیب تو محمد بے آئیب مان رہے ہو میری اس بات کو اگر اس بات کو مان رہے ہو قرآن لا رائب ہے میرا نبی لا رائب ہے قرآن بے آئیب ہے میرا نبی بے آئیب ہے آج اس ممبر سے اگر میں قرآن کی غلطیا نکال لے لگوں تو یہ پورا مجمع مجھے کافر بنا کے باہر نکال دے گا تو میں اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کروں تو مجھے کافر بنا دو اور ملہ اگر محمد میں غلطیاں تلاش کرے تو شیخ الحدیث بنا کے بیٹھا دو اگر قرآن میں غلطیاں تلاش کریں عجیب برنے فکریں کہ اگر کوئی قرآن میں غلطیاں نکالے تو اسے کافر کہ دو اور ملہ اگر محمد میں غلطیاں نکالے تو اسے شیخ الحدیث بنا کے مدرسے میں بیٹھا دو عجیب لوگ ہیں تو جیسا قرآن ویسے محمد جیسے محمد ویسا قرآن پھر کہہ رہا ہوں میں قرآن برابر ہے محمد کے محمد برابر ہے قرآن کے لیکن اب اپنی دلیل کو توڑ رہا ہوں نہیں قرآن چھوٹا میرا محمد بڑا یہ جملہ آسان نہیں ہے پھر تا پھٹ جائے یہ جملہ کہنے کے لیے قرآن چھوٹا میرا محمد بڑا اور اب کوئی نئی دلیل نہیں دوں گا جو دو آیتیں تمہارے سامنے پڑھئے انہی کو دھوڑا ہوں گا وَنَزَلَّا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ تِبْيَانَ لِكُلَّ شَئِنْ وَهُدَنْ وَرْرَحْمَتًا وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ قرآن ہے حدن للمسلمین قرآن ہے حدن رسم للمسلمین اور میرا محمد وَمَا عَرْسَ اللَّهَا قَيْلَّا رَحْمَتًا لِلْعَلَمِينَ قرآن قرآن حدن للمسلمین مسلمانوں کے لئے ہدایت ہے بھئی توجہ رہے توجہ رہے قرآن رحمت للمسلمین مسلمانوں کے لئے رحمت ہے قرآن بُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے لئے بشارت ہے تو قرآن رحمت ہے للمسلمین اور میرا نبی رحمت ہے لِلْعَلَمِينَ میں نے کبھی یہ جملہ تمہارے ممبر سے آج سے بیس سال پہلے کہا تھا کہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آلمین کے معنی نہیں معلوم اتنی بڑی یونیورس ہے اور اتنی بڑی کائنات ہے کہ کہاں پہ جا کے کائنات کو ختم کرے تو مجھے نہیں معلوم کہ آلمین کتنا بڑا ہے لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آلمین صوبہ سندھ کا نام نہیں ہے جس کے وزارہ تحشیف فرمائے صوبہ سندھ کا نام تو نہیں ہے اچھا صوبہ پنجاب کا بھی نام نہیں ہے اچھا پورے پاکستان کا بھی نام آلمین نہیں ہے پورے عالمِ عرب کا بھی نام عالمین نہیں ہے پھر عالمین کو سمجھیں تو کیسے سمجھیں اگر عالمین سمجھ میں آگیا تو رحمت اللہ علمین سمجھ میں آگیا تو ایک جگہ مجھے عالمین کی تعریف مل گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 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 رب العالمین اب جہاں جہاں تک خدا کی خدا ہی جائے میرے محمد کی نبوے ساتھ جائے سمجھ رہے ہو مقام محمد عربی کو یہ توجہ رہے ہیں یہ سورہ نیل اور وہ سورہ حجرات کا آگار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ الرحمن الرحیم انچاسمہ سورہ قرآن مجید کا لا تقدمو بینی دللہ ورسولہ وطق اللہ ان اللہ سمیون علیم یا ایوہ اللہی نامنو لا ترفہو اسواتکم فاقص ہوتی نبی ولا تجھروا لہو بالقول کہ جہرے بازکم لبازن انتہ بتا آمارکم وانتم لا تشورون اے ایمان لنے والو خدا اور نبی سے آگے نہ بڑھنا اب خدا سے تو آگے بڑھ نہیں سکتے نبی تمہارے درمیان ہے آگے نہ بڑھ جانا آیت ہے آیت انچاسمہ سورہ کی پہلی آیت ہے لا تقدمو بینی دللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا اب اللہ بھی ڈسکس نہیں کروں گا رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا قرآن کتنے سال میں نازل ہوا تئیس سال میں تئیس سال کچھ مہینے چند دن ٹھیک قرآن کا کام کہاں تک ہے قیامت تک اور آیا ہے تئیس سال میں تو کام زیادہ ہے ٹائم کم ہے ایسا ہے یا نہیں قرآن کے پاس کام زیادہ ہے قیامت تک کا کام کرنا ہے اور قرآن کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اب قرآن غیر ضروری باتیں تو بیان کرے گا نہیں اے ایمان لانے والو رسول سے آگے نہ بڑھ جانا کوئی بڑھا ہوگا نا آیت ہے کوئی بڑھا ہوگا منع کیا خبردار میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا خبردار میرے نبی سے آگے نہ جانا یا یو اللہ دوسری آیت سورہ حجرات کی لا طرف او اسواتکم فاقس ہوتی نبی اے ایمان لانے والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو کسی نے کی ہوگی تیسرا تیسرا حکم سنو گے جسے نہیں کہتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلْ اور دیکھو میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے اپنے دوستوں کو پکار رہتے ہو میرے نبی کو میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے اپنے دوستوں کو پکارتے ہو اگر تم جیسا ہوتا تو ہم یادت دے رہتے اچھا تو میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور میرے نبی سے آگے کسی بھی کام میں میرا میسیج پہنچا میرے دوستوں تک کسی بھی کام میں میرے نبی سے آگے نہ ہونا اور اگر آگے ہو گئے تمہاری بڑی ہوئی نمازیں تمہارے موں پہ مار دوں گا تمہارے رکھے ہوئے روزیں تمہارے موں پہ مار دوں گا تمہاری دی ہوئی زکاة تمہارے موں پہ مار دوں گا تمہارا کیا ہوا حج تمہارے موں پہ مار دوں گا تو اگر نماز ہو بھی نبی سے آگے تو یہ قبول نماز نہیں ہے موہ پر ماری جانے والی نماز ہے سمجھ رہے ہو بات کو یہ سورہ حجرات جہاں نبی کی حفاظت کی اور اب سورہ وضوحہ میں آواز دی بس یہ آیتیں سنتے جاؤ اور سلسلے گفتگو آگے پڑھتا چلا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوحہ و لیرے دا سجا مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا خَلَا وَلَا الْآخِرَتُ خَلُن لَكَ مِنَ الْعُولَةِ وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْتَ آگے نہیں پڑھوں گا وَضْوحہ دن کے گرم وقت کی قسم وَاللَّلِ اِذَا سَجَا جَبْ رَاتَ نَحْرِی ہو جائے وَضْوحَتْ کی قسم مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑا وَمَا خَلَا حبیب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے سن لیا حبیب ہم نے تمہیں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑا کبھی اکیلہ نہیں چھوڑا کون کہہ رہا ہے اللہ قرآن کی آیت ہے کہ حبیب ہم نے تمہیں کبھی تنہا اور اکیلہ نہیں چھوڑا تو جب میرے محمد کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے تو اس زندگی میں نہ غفلت ہوگی نہ صحب ہوگا نہ نسیان ہوگا نہ ہزیان ہوگا آج تو یہی ہے وَدْعَا وَلْلَيْلَا سَجَا مَا وَدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى حبیب تیرا انجام تیرے آغا سے بہتر ہوگا وَلَا صَوْفَى يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَةُ اور حبیب ہم تمہیں اتنی نعمت دیں گے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے گا کمال ہو گیا ساری دنیا خربتن اللہ نمازیں پڑھ رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب تُو مجھ سے راضی ہو جائے یعنی یہ عجیب مرحلہ فکر ہے یا نہیں میں نے کسی مرحلہ فکر پر یہ جملہ کہا تھا کہ حضرت سلیمان کی ایک دعا قرآن میں ہے مالک مجھے ایک ایسا عمل صالحاں ترزا ہو مالک مجھے ایک ایسا عمل صالح بتا دے کہ وہ میں کروں تُو مجھ سے راضی ہو جائے تو سلیمان کی تمنہ ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اچھا سورة تاہا میں ہے کہ موسیٰ تمہیں جلدی کیوں کی رب لے ترزا مالک اتنی جلدی کی کہ تُو راضی ہو جائے کمال ہو گیا ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے نبی شکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے سب کی خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ کی خواہش ہے کہ محمد ان سے راضی ہو جائے اچھا بھئی تو کیا صحابے کرام کے لئے یہ نہیں کہتے ہو رضی اللہ عنوم رضی اللہ عنوم اللہ ان سے راضی ہو جائے دعایہ کلمہ ہے دعایہ کلمہ ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے ان کی تمنہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تمجھو اللہ کی تمنہ ہے کہ محمد ان سے راضی ہو جائے تو جب انبیاء اور صحابہ مل کر محمد جیسے نہ بن سکے تو یہ عرب کا بھدو محمد جیسا کیسے بن جائے گا ابھی تو بہت گفتگو کو آگے جانا ہے زیادہ وقت نہ سہی لیکن گفتگو کو آگے جانا ہے اتنی آیتیں تو یاد رکھو گے نا اب میں پھر شاید آیتوں کی طرف چلا جاؤں لیکن ذرا تھا مقام محمد عربی کو دیکھ کے جاؤ میرا نبی آیا اور آنے کے بعد اپنی صداقت منوائی اس نے اپنی امانت منوائی ٹھیک ہے نا اور ایک دن کہنے لگا تمہارے یبت اندے تمہارے یبت لنگڑے تمہارے یبت لولے تمہارے یبت اپاہج یہ کسی کام کے نہیں ہیں یہ کوئی بات سنتے نہیں ہیں ان کے خداوں کو میرا نبی برا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے نا اچھا بھئے اب سیکلوجیکلی بتاؤ کہ بھئے آپ میرے خدا کو برا کہیں گے میں آپ کے خدا کو برا کہہ لوں گا ٹھیک ہے نا بھئی توجہ رہے توجہ رہے مشرک وہ آن پہ مر جانے والے عرب آن پر اپنی آن پر اپنی غیرت پر مر جانے والا عرب وہ سن رہا ہے کہ مسلمانوں کا رسول کہہ رہا ہے تمہارے بھت اندے ہیں تمہارے بھت لنگڑے ہیں تمہارے بھت لول ہیں تمہارے بھت اپاہج ہیں تمہارے بھت کسی کام کے نہیں ہیں میرا خدا سمیح ہے میرا خدا وسیر ہے میرا خدا علیم ہے میرا خدا قادر ہے ان کی برائیاں بیان کر رہے ہیں اور اپنے خدا کی اچھائیاں بیان کر رہے ہیں تو تبلیغ کے پہلے ہی دن تبرہ بھی ہے تبلہ بھی ہے اسطلاح ہے علم کلام علم کلام کی ایک اسطلاح ہے جو میں نے استعمال کی اچھا بھٹھئے گے نا کہ ان کی برائیاں بیان کرو اپنے خدا کی تاریخ بیان کرو کوئی غیرت والا عرب تو اٹھتا کوئی غیرت والا عرب اٹھتا اور اٹھ کے یہ کہتا کہ محمد تم نے ہمارے خداوں میں سو عیب نکال دیئے لاؤ اپنا خدا سامنے تو پانچ سو عیب ہم اس میں نکالیں گے لڑنا گوارہ کیا مرنا گوارہ کیا کٹ جانا گوارہ کیا اولاد کا تباہ ہو جانا گوارہ کیا مشرک عربوں نے لیکن یہ چیلنج نہیں کیا کہ لاؤ اپنے خدا کو تو پانچ سو عیب اس میں ہم نکالیں گے تم ہمارے خداوں میں سو عیب نکال رہے ہو ہم تمہارے خدا میں پانچ سو عیب نکالیں گے توجہ رہے توجہ رہے لیکن بہت باریک مرحلے فکریں کسی نے نہ کہا بھئی آخر یہ زبانیں بند کی ہو گئی تو بند اس لیے ہو گئی کہ آئے صاحب بے عیب رسول بھیجائے پہلے عیب اس میں تلاش کرو مجھ تک بعد میں آو گے بھائی یہ مسائل پہنچ رہے ہیں نا میرے محسن سننے والوں تک اگر یہ مسائل پہنچ رہے ہیں تو مجھے اجازت دو کہ میں اسی مقام سے پھر واپس چلا جاؤں آیات قرآنی کی طرف بے عیب رسول بے عیب بے عیب رسول کہا تک میں آیتیں پڑھوں سورہ نیسا فلاو رب کا چوسٹھوی آیت فلاو رب کا لا یومینون حتی جو حکمو کا فی ما شجار بینہ سمم لا یجیدو فی انفظیم حراجن ممہ قضیر ویسلیمو تسلیمہ دیکھو اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے حبیب تمہارے اللہ کی قسم یہ جو زبانی کلمہ پڑھ رہے ہیں نا لا یومینون اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں یہ آیت پہنچ گئی میرے سننے والوں تک جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائیں یعنی جھگڑا تمہارا فیصلہ محمد کا جب تو مسلمان ہوئے ورنہ نہیں اچھا فیصلہ تو کروالیا کروالیا فیصلہ لیکن دل میں کھٹکا رہ گیا کہ محمد نے پتا نہیں صحیح فیصلہ کیا نہیں یا کیا یا نہیں کیا اب آیت آئی سمہ اسی آیت کا ٹوڑا سمہ لا یجدو فی انفسہیم خارجن ممہ قضی صرف فیصلہ کروالینا کافی نہیں ہے فیصلے پر کھولے دل سے آمادہ ہو جانا ضروری ہے کہ اس سے کیوں محبت کرتا ہے مجھ سے کیوں محبت نہیں کرتا یہ دل میں نہیں آنا چاہیے اسے اسے علم کیوں دے دیا خوے کیوں نہیں دیا اب دل میں نہیں آنا چاہیے جو فیصلہ کر دیا وہ کر دیا بھئی توجہات بدل رہے یہ سورہ نسا اور اب پھر واپا چلو سورہ عذاب یا ایوہ نبی انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرا و نظیرا و دعیل اللہ بے از نہیں و سراجن منیرا یا ایوہ نبی انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرا و نظیرا و دعیل اللہ بے از نہیں و سراجن منیرا حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا تجھے رسول بنایا تجھے قوائی دینے والا بنایا تجھے خوشخبری سرانے والا بنایا تجھے ڈھرانے والا بنایا و دائیر ایلاللہ بھیج نہیں اور پورا ایزن دے کر تجھے دنیا میں بھیج دیا و سراجن اور تجھے راغ ہے منیرہ ترجمہ تم کرو کوئی کرے مولانا فیردود الرحمانی ترجمہ کر دیں مولانا نے بڑی احتیاط کی آج پتا چلا کہ تقیئے کے یہ بھی خائل ہیں تو آج تک جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ روشن چراغ سراجن منیرہ روشن چراغ منیرہ باب انارہ سے روشن کے لئے عربی میں لفظ ہے منور اور منیرہ کے معنی ہے نور باٹنے والا جو چراغ نور باٹ رہا ہو کیا وہ خود نور نہیں ہوگا میں نے ذہمت دی میں نے ذہمت دی لیکن اب میں کیا کروں کہ میں اس مرحلے پہ لے آیا جس مرحلے پر تھوڑے سے غلو کی اجازت دے دو حیران ہو گئے نا تھوڑے سے غلو کی اجازت دے دو یہ جملہ جو میں نے کہا تو حیران ہو گئے دیکھو بھائی میں تو ممبر کے نیچے بھی غلو نہیں کرتا تو ممبر کے اوپر کیسے غلو کروں گا اچھا غلو کے معنی ہے حد سے بڑھا دینا مجھے کچھ حد پتا چلے جب تو بڑھاؤں وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے اور آج میں نے مخصوص رکھا اس تقریر کو مقام محمد عربی کے لیے لیکن جب یہاں تک آگیا ہوں کہ یہ جملہ سنتے جاؤ کیا کمال کی آیتیں یا ایو نبی انہا ارسلنا کا کبھی میں نے کہا تھا اور اپنی تقریر سے جملہ لے رہا ہوں یا ایو نبی انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرا و نظیرا حبیب تجھے نبی بنایا رسول بنایا گواہی دینے والا بنایا شاہدن و مبشرا خوشخبی سنانے والا بنایا نظیرا ڈرانے والا بنایا و دائیا الاللہ بے ازنہی کل آیت پڑھ کے کیا ہوں منظل لذی یشفعو اندہو اللہ بے ازنہی سمجھ رہے ہو نا لیکن اب ذرا بے ازنہی سمجھ لو میں دہرانے کا عادی نہیں ہوں لیکن اپنی تقریر سے سلسلے کلام میں ایک جملہ آ گیا ہے کہ اسے تمہاری خدمت میں حدیعہ کر دوں تاکہ تم ریلیٹ کر لو دائیا الاللہ بے ازنہی حبیب ہم نے تمہیں پورا ازن دے دیا ہے اور پورا ازن دے کر تمہیں رسول ونہ دیا ہے بے ازنہی پورا ازن پورا بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں عربی جانتا ہوں عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں اب یہ جملے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن مختے میں آپ پڑھئے سکھن گسترانہ بات کہ عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں بے ازنہی پورا ازن اور نصہ ماسون کے روشنی میں یہ جملہ ارز کر رہا ہوں پورا ازن حبیب تجھے پورا ازن دے دیا یاد رکھو گے حبیب کے پاس ہے پورا ازن سورہ مائدہ پانچ ماہ سورہ قرآن مجید کا آیت کا رشان ایک سو دس وَاِسْتَخْلَقُو مِنَا تِينَ قَحَيَا تِتْتَحْرِ بِعِذْنِ فَتَنْفَقُفِيهَا فَتَقُونَ تَحْرَنْ بِعِذْنِ وَاِسْتُبْرِ الْأَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ بِعِذْنِ وَتُخْرِجُ الْمَوْتَ بِعِذْنِ عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گلی بٹی اٹھاتے تھے میرے ازن سے پھر پرندے کی مورد بناتے تھے میرے ازن سے پھر پھونک مارتے تھے میرے ازن سے پھر 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 پھ مبروز کو اچھا کیا ازن لیا مردے کو زندہ کر دیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی حالت ہے کہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے پہلے ازن لو پھر کام کرو اور محمد یا ایوہ نبی انہا اور صلی اللہ کا شاہدن و مباشرن و نظیرن و دائن الاللہ ازن نے حبیب پورا ازن دے کے بھیج دیا اب تجھے بار بار ازن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اب سورج پلٹا لے تیری مردی چاند کو توڑ دے تیری مردی ستارے کو اتار دے تیری مردی پتھروں سے کلمہ پڑھوالے تیری مردی کسی کو باہر کر دے تیری مردی کسی کو کنڈے پہ بٹا دے تیری مردی اسٹرے کو اتٹھا دے تک انگیج جلی دیر توڑی اے رسول اللہ حنگ رب ایتو ہے مقام محمد عربی میں کیا حق ادا ہو اس ناقص زبان سے محمد عربی کے فضائل کا کیا حق ادا ہو لیکن جب یہاں تک آگئے ہو تو اب ایک آخری جملہ سنو اب دامن وقت میں میرے پاس گنجائش نہیں ہے دائین الاللہ بیزن وصراجن منیرا اور تو چلو ترجمہ مانے لیتے ہیں روشن چراغ ہے حالانکہ میں نے ترجمہ تمہیں بتلا دیا روشن کرنے والا چراغ ہے روشن چراغ نہیں وہ تو روشن ہے روشن کر دینے والا نور بانٹنے والا چراغ ہے چراغ ہے یہ کون ہے محمد اللہ کا چراغ ٹھیک ہے نا میاں یہ بچہ کون ہے یہ چھوٹا سا منہ سا بچہ کون لائے آپ کا بیٹا ہے کس کا بیٹا ہے اچھا تو یہ کسی کا تو چشم و چراغ ہے نا بہت چھوٹا سا ہے بہت بہت چھوٹا سا بچہ ہے بہت خوبصورا سا بچہ تو اب جی چاہنا کہ میں پوچھوں کہ کس کا بیٹا ہے تو اچھا تو یہ فلاں صاحب کا چشم چراغ ہے ٹھیک آج معلوم ہوا کہ چراغ کہتے ہیں بیٹے کو آج معلوم ہوا کہ چراغ کہتے ہیں بیٹے کو مصرہ بھول گئے اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے تو چراغ کسے کہتے ہیں بیٹے کو تقریف تمام ہو گئی اب زحمت نہیں دوں گا لیکن جس مرحلے پر لائے ہوں رکھ کے سننا تو چراغ کہتے ہیں بیٹے کو اور محمد اسواللہ کون ہے اللہ کا چراغ بیٹے بھئے اللہ وہ جو لمج علید و لمج علید دیکھو کیا پرابلنس کیریٹ ہو گئی ہیں یعنی سوچو اس مسئلے کو پوری طاقت سے سوچو پھر ایک جملہ کہوں اور اب تو مسائل پہ بھی وقت نہیں رہا چراغ کہتے ہیں بیٹے کو محمد ہے اللہ کے چراغ اور اللہ ہے لمج علید و لمج علید ٹھیک ہے نا تو اب پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے کہنا یہ ہے کہ میرا بیٹا ممکن نہیں ہے لیکن اگر ہوتا اگر بفرض محال اگر ہوتا تو عیسیٰ نہ ہوتا محمد ہوتا بھائی توجہ رہے تو محمد رسول اللہ اللہ کا چراغ ہیں اگر ہوتا بفرض محال بفرض محال اگر ہوتا اللہ کا کوئی بیٹا تو عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے یہ میرا محمد ہوتا تو محمد ہے اللہ کے چراغ تائے ہو گئی بات بس گفتگو میری تمام ہو گئی اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا محمد ہے اللہ کے چراغ اب جاؤ ساری کتابوں کے حوالے دوں تو بڑی پرابلم میں پھچا ہوگے مولانا عدریس کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ دیکھنا پہلی جل پہلی جل پہلی جل میں انہوں نے پیغمبر اکرم کی ولادت کے سلسلے میں لکھا کہ محمد پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں تقریر تمام ہو گئی محمد پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں محمد رسول اللہ کون ہیں مسلمان بنانے کے لیے آئے ہیں تو وہ جو مسلمان بنانے کے لیے آئے اس کو پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کا گھر بھی نہیں آئے دو جملے تو مسائب کے ہوں گے اور دو ہی دقیقے رہ گئے ہیں لیکن یہ بات تو تمہیں دے دوں تاکہ جاتے ہوئے بھی سوچتے ہوئے جاؤ تو محمد ہے اللہ کے چراغ بھئی توجہ رہے اللہ کا چراغ کہاں جا رہا ابو طالب کے گھر میں تو ابو طالب کا احسان تو ہو گیا کہاں احسان نہیں ہونے دوں گا ابو طالب ابو طالب میرا چراغ جلے گا تمہارے گھر میں اور تمہارا چراغ جلے گا میرے گھر میں بس میرے عزیزوں میرے دوستوں اب تو وقت نہیں رہا نا مسائب کا بھی لیکن ایک جملہ تو میں کہوں گا ابو طالب سمجھ میں آ گیا ابو طالب کا بیٹا ہے علی اور علی کا بیٹا ہے حسن اور حسن کا بیٹا ہے قاسم ڈب ڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آیا چاچا مجھے جنگ کی اجازت ہے کہا بیٹے تم میرے بھائی کی نشانی ہو تم میرے امام کی نشانی ہو تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا بچہ پلتا آنکھوں میں آسو ہیں چہرہ سرخ ہے ماں کے خیمے میں آیا ماں نے پوچھا قاسم بات کیا ہو گئی تو بچہ کسی اور سے کچھ کہے یا نہ کہے جب ماں سے ہمدردی کا لفظ سنتا ہے تو ٹھوٹ کے رونے لگتا ہے قاسم نے کہا کہ اممہ مجھ سے زیادہ بس قسمت کوئی نہیں ہوگا کہا بیٹے کیا ہو گیا تو حسین کا بھتیجہ ہے حسن کا بیٹا ہے اور یہ اکبر کا بھائی ہے تو اور بدقسمت کہا چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے کہنے لگیں امہ فروہ قاسم کی ماں کہ بیٹے مجھب رہا میں تمہیں اجازت دلواؤں گی یہ کہہ کر بھرقہ اڑھا اور بھرقہ اڑھنے کے بعد باہر نکلی حسین کرسی پہ تشریف فرمائے اب الفضل عباس پیشے کھڑے ہوئے ہیں حسین کے نگاہ پڑی کوئی بی بی نکلی کہا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بی بی خیمے سے باہر آگئے اب بات دولتے ہوئے گئے واپس آئے کہا بہرہ میں کیا عرض کروں بیوہ حسن تشریف لارہی ہے حسین کھڑے ہو گئے آئیں جملے زیادہ نہیں عرض کروں گا واقعہ دامنے وقت میں کوئی جائش نہیں ہے آئیں حسین کھڑے ہیں بھابی کیا حکم ہے کہا میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دو بھاوچ کہہ رہی ہے حسین چپے حسین نے کوئی جواب نہیں دیا نہ یہ کہا کہ دے دی نہ یہ کہا کہ یہ اجازت نہیں دی اتنے میں بچے کے ذہن میں آیا کہ میرے باپ نے مرتے وقت ایک تعویز باندھا تھا اور کہا تھا اگر کوئی مسئیبت کا وقت آجا اسے کھول کے پڑھ لینا تو اب آج سے زیادہ مسئیبت کا وقت کیا ہوگا بچہ دورتا ہوا سرکندوں کے جنگل میں گیا جو خیموں کے پیچھے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط ہے حسین بن علی کی طرف سے اس کے بیٹے قاسم کے نام بیٹے قاسم ایک زمانہ وہ آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہوگی تو قاسم اگر ایسا وقت آ جائے تو تو اپنی جان کو اپنی چچا کی جان پر نسار کر دینا اس لیے کہ تو میری جان ہے وہ فاطمہ زہرہ کی جان ہے تو میری جان ہے وہ فاطمہ زہرہ کی جان ہے بچہ خوش ہو گیا دورتا ہوا آیا کہنے رہا چچا اب تو آپ ایجادت دیں گے یہ خط پڑ لیجیے حسین نے خط پڑا بچے کو گھرے سے لگا لیا فبکےیا حتہ خوشیہ لائے با دونوں اتنا روئے کہ کش کھا کے گر گئے اے فاقہ ہوا حسین کے بیٹے کو کپڑے پہنائے اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتا تھا اٹھایا گھوڑے پہ بٹھایا فر نظرہ نظرہ تا آئے چن منو پھر ایک پوری نگاہ ڈالی کال افیہ مان اللہ کہا قاسم میدان میں جاؤ بچہ میدان میں آیا اور آواز دی میں حسن کا بیٹا ہوں پیسر سعج نے کہا ارے یہ حسن کا بیٹا ہے اکیلے اکیلے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے اسے گھیر کے بھارو جب فوجوں نے حملہ کیا اور تلوارے چلنے لگی تو بچہ آواز دیتا تھا چچا 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 میری مدد کو آؤ جب قاسم نے آواز دی بھئی ایک جملہ سننا تخریر تمام ہو گئی ابباس نے پھکارا حسین نے حملہ نہیں کیا علی اکبر نے پھکارا حسین نے حملہ نہیں کیا اکیلہ قاسم ہے کہ جب قاسم نے آواز دی چچا تو ایک مطبعہ ابباس نے حسین کو دیکھا حسین نے ابباس کو دیکھا دونوں نے تلوارے گھیجی حملہ کیا فوجیں یزید پر جب فوجیں بھاگی تو گھوڑوں کی ٹاپیں پڑی ہر ٹاپ پہ کہتا تھا چچا چچا میری مدد کو آؤ چچا میری مدد کا آؤ حسین پہنچے کہا بھتیجے وہ چچا کیا کرے جو تیری مدد نہ کر سکتا ہو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا اَنْتَ السَّمِيُّ الْعَلِيمِ